بھارت جمہوری ملکوں نے کہا رابط و علا پر آیا لیکن وہ حقیقت میں جمہوری ملک نہیں ہے اس نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بربریت جاری رکھی ہوئی ہے اقوامتدہ کی قراردادوں کو وہ نہیں مانتا آئیتہ کمل درامن نہیں کیا تو پھر کشمیری جو ہیں وہ چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہیں چاہے آزاد کشمیر میں ہیں چاہے دنیا کے کسی کونے پر بھی ہیں تو وہ اس بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں وہ اس لیے کہ بھارت کی سیاہ کاریاں جو ہے وہ دنیا پر آیاں ہو چکی ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ظلم اور جبر رکھا ہوا ہے اور وہ ان کو وہ جو آزادی کا حق ان کا بنیادی حق ہے جو اقوامتدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے اس کی بنیاد پر رائے شماری کا حق آئی تک نہیں دیئے چہہتر سال ہو گئے ہیں تو میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ ملک جمہوری ملک کا علا سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس نے تین سو ستر اور پینتیس ایک کو جو بنیادی حق تھا کشمیریوں کا اس کو بھی ختم کر کے وہاں کی دیموگرافی جو ہے وہ چینج کر رہا ہے ہر حربہ وہ اختیار کر رہا ہے نو لاکھ فوج اس نے کشمیر میں رکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ آر ایس ایس کے گنڈو کو بھی اس نے ڈپلائی کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں تو اس اس طرح کشمیر ایک کشمیری پوری کشمیری قوم کو اور کشمیر کو محصور کیا ہوا ہے اس نے تو اس ایسے حالات میں میں یہ کہوں گا کہ دنیا کو بھی بھارت کا یہ سیاہ چیرہ نظر آنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی روان رکھے ہوئے ہیں تو اس پر میں یہ کہوں گا کہ کشمیری جہاں کہیں بھی ہیں وہ پوری قوت سے بھارت کا یہ یوم جمہوریہ ہے اس کے یوم سیحہ کے طور پر منائیں تاکہ بھارت کو اپنا اصل چیرہ دنیا کو دکھانے میں ہم کامیاب ہو جائیں